اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم این ایڈس خان ویلوگ تو جی آج میں آپ سے شیئر کرنی لگی ہوں لپ باوم کی ایک بہت ہی زبردستی ریمیڈی جو ہنڈر پرسنٹ آپ کو اثر کرتی ہے اگر آپ کے جو لپس ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں درائی ہو جاتے ہیں ان کے پر وائٹ وائٹ سی لیئرز آ جاتی ہیں اور جی وہ بلکل درد ہو جاتے ہیں تو آپ بہت سا چیزیں ہیوز کرتے ہیں لیکن آپ کو اثر نہیں ملتا لیکن میں آپ سے اتنی زبردست ریمیڈی شیئر کرنی لگی ہوں کہ اس کے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس ملیں گے تو جی سب سے پہلے جو اس میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ سکرابنگ ہے جس سے آپ کے جو ہے ڈیٹ سکین وہ اتر جائے گی اور بہت ہی آپ کو سوافٹ فیل ہوگا سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوگی وہ بادام اس طرح سے اپنے دردری فارم میں تھوڑا پیس لینا ہے بلکل پورڈر نہیں کرنا اور جی جاتون کا دیل چاہیے ہوگا ہمیں ایلویرا جل چاہیے ہوگی آپ پریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور شوگر چاہیے ہوگی یہ بھی ہمیں بلکل بارکنی چاہیے ہوگی تھوڑی تھوڑی دانی اس میں رہ جائیں کیونکہ ہم نے اس کا سکراب کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی دردری فارم میں چاہیے ہوگی دونوں چیزیں ٹھیک ہے وان ٹی سپون ہم نے لے لینی ہے شوگر تو جی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یا آپ نے بلکل کرنے نہیں بھولنا لائک کریں اور شیئر کریں تو جی آپ ہمیں لے لینے شوگر وان ٹی سپون اور تازہ ہی لگائیں ٹھیک ہے اور جی میں بادام سے باداموں کا جو پورٹر چاہیے ہوگا یہ بھی ہمیں ہاف ٹی سپون یا وان ٹی سپون آپ لینے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایک باول میں اور یہاں پہ ہمیں زیتوم کا تیل چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس زیتوم کا تیل نہیں ہے تو آپ بادام کا تیل بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا جل سیم ہی ملیں گے کیونکہ دونوں تیل بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں دونوں اوائلز کی پروپرٹیز اپنی اپنی جگہ ہے یہ بھی ہمیں ہاف ٹی سپون چاہیے ہوگا ان کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے یہ بہت مزے کا جو ہے سکراب ہے آپ کی ڈرڈ سکن کو یہ اتارے گا اور آپ کے ہونٹو کو سوفٹ کرے گا اگر آپ کے پاس فریش ہے یہ والی نہیں ہے تو کوئی مستہ نہیں آپ کو سکتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے تو جیسے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے بلکل اچھے سے آپ اس کو مکس کرنے اور ہلکے ہاتھوں سے بلکل آپ نے اپنے ہونٹوں پر رب کرنا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے ریزرٹس بہت زیادہ اچھے ہیں آپ نے ویک میں اس کو پورے ویک کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں آپ اس کو اس طرح کریں گے پورے ویک تک تب ہی آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہم نیچرل چیزیں بناتے ہیں ان کی جو ہمیں ریزرٹس دیر سے ملتے ہیں بٹ لانگ لسٹنگ ملتے ہیں یہ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا اور ویسے بھی گھر میں بنائی ہوئی چیزیں اور نیچرل چیزیں مطلب ہمیں خود ہی بتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا ایڈ کیا اور کیا نہیں ایڈ کیا تو جی آپ نے اس طرح سے اس کو سمال کونٹیٹی ملی لینا ہے اور اس طرح سے ہلکے ہلکے سے اپنے ہونٹوں پر رب کر دینا ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے ہونٹوں پر کرنا ہے آپ ایک ہلکے ہاتھوں سے اور آپ کے اس طرح سے اپنے اس کو دو سے تین منٹ تک کرتے رہنا ہے اس سے زیادہ آپ مت کریں بس دو سے تین منٹ تک ہی کریں تو آپ خود ہی دیکھیں گے یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے بزاز کرنا اور جی نیکسٹ ٹیپ ہے لی باوم کا تو جی یہ بہت ہی زبردست چیز ہے سب سے پہلے ہمیں وی ٹوٹ کا جو ہے وہ جوش چاہیے ہوگا جو میں نے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے اور جی اس کو اس ٹینر میں نکال لیا تھا یہ وانٹی سپون تک ہی ہمیں چاہیے ہوگا آپ کا آرام سے نکل جائے گا یہ آپ کو بلکل ایزیلی کہیں سے بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نکال لینا اور یہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ کے ہونٹو کے لیے آپ کے سکین کے لیے اگر آپ اس کا جوش بھی پیتے تھا آپ کو کوئی چیز لگانے کی ضرورتیں نہیں پڑتی ٹھیک ہے باقی وہی ساری چیزیں جو ہمیں اس میں جائے گریسلین اور پٹوریم جائے لی اور یہ خالی ہمیں کنٹینر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے جس میں ہم یہ ڈالیں گے آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر کو آپ ڈال سکتے ہیں ڈال کے رکھنے ہی اسے ٹھیک ہے جو بھی ابھی بس کنٹینروں میں پاس یہ تھا تو پھر میں نے یہ والا کنٹینر لے لیا تھا تو جی یہ دیکھنے ہی میں نے اسے اچھے سے ساپ کر لیا ہے دھولیا اسے اچھے سے ساپ کرنے آپ کے پاس جو بھی کنٹینر ہے ٹھیک ہے ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے ایک بال میں ٹھیک ہے تو جی آپ نے سب سے پہلے اس میں لینا ہے بیٹ روٹ کا جو ہم نے جوس نکالا تھا ٹھیک ہے آپ اس میں وانٹی سپون ایڈ کر دیں تقریبا یہ وانٹی سپون ہی ہوگا مطبع ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے یہ نکل جائے گا اور آسانی صاحب کو کسی بھی جگہ سے مل جاتا ہے یہ کسی بھی سبزی والی شاپ سے ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں وانٹی سپون ہی تھا یہ اس کو یہ بہت زیادہ بچس چیز ہے آپ اسے یوز کر کے دیکھیں گے آپ کو بہت کمال کے رسلٹس ملیں گے اہلہ میرا جیلمن نے اس میں اٹ کر دی ہے یہاں پہ آپ فریش نہیں ڈال سکتے کیونکہ پھر ہم اسے زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے سٹور نہیں کر سکتے آپ اسے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک اور کم سے کم وان ویک تک سٹور کر سکتے ہیں پھر آپ دوبارہ تازی بنا لیں اس میں زتون کا دیل جائے گا یہاں پہ بھی اگر آپ پہ زتون کا دیل نہیں ہے تو آپ بادام کا دیل بھی اٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جی یہ بھی وانٹی سپون تک کی جائے گا اس میں اور جی گریس لین چاہے گی اس میں وانٹی سپون ہی یا ہافٹی سپون ڈال لیں آپ جسنا بھی جتنی بھی آپ کونٹیٹی میں بنانا چاہیں میں اسے وانویک تک کیلئے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس کی اتنی کونٹیٹی لیا آپ اس کی کونٹیٹی اس سران ڈبل کر کے لیے ٹھولیم چلی ہماری اس کا آپ نے بھر کے وانٹی سپون لینا اور جی اپنے سے یہ مطلب ٹھیک فارم میں تو یہ اسنا ملٹ نہیں ہوگی آپ نے اسے بلکل ہلکے سے آون میں رکھ کے اسے پندرہ سیکنڈ تک آپ اسے ملٹ کر لیں اس طرح سے میں نے اسے مائکرو ویو میں رکھ لیا تھا تو یہ دیکھ لیں آپ یہ ملٹ ہو گیا تو اب اسے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی کریمی فارم میں آجائے جیسے اس کا ٹیمپریچر نارمل آتا جائے گا تو یہ اپنی جو ہے کریمی فارم میں آتی جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی اور بلکل آپ کے بوم کی شکل جو ہے وہ لیب بوم کی طرح بن جائے گی بلکل بہت زبردست چیز ہے یہ آپ اسے اپنے چکس پہ پہ اپلائے کر سکتے ہیں مطلب اتنی اچھی ہے اس کا کوئی آپ کو سائیڈ ڈیپیکٹ نہیں ہوگا اپنے خود گھر میں بنائی ہے سائیڈ چیزیں آپ نے اپنے سامنے اس میں اٹ کیوں گی تو اسے زبردست ہے آپ کو اس کے بہت زبردست ہیڈس ملیں گے میں اسے پرسنلی خودیوز کرتی ہوں میں اپنے لئے بھی بنا رہی ہوں یہ یہ اپنے لئے میں بنا رہی تھی تو اس لئے میں نے آپ سے اس کی ریمڈی شیئر کر دی ٹھیک ہے آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھ لیں آپ دیکھ رہوں گے کہ جیسے اس سے تھنڈی ہوتی جاری ہے اس کا ٹیمپریچر پی آتی جاری ہے تو یہ کریمی فارم پی آتی جاری ہے اسے ٹیٹ کنٹینر میں آپ ڈال کے رکھ لیں جو بھی ہے کہ بس چیز ہو خالی میرے پاس یہ تھی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے اس میں ساری ایڈ کر دیں جتنی اس میں آتی ہے اس میں آپ ایڈ کر دیں دیکھیں اس میں فریزر میں رکھ دیں ٹھیک ہے تک کہ نہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اور بلکل لب بوم کی شکل جو ہے اکتار کر لیں یہ آپ دیکھ لیں بلکل نیچرل سا یہ لک دیتی ہے بہت زبدست ہے یہ دیکھ لیں آپ کتنے اچھے سے یہ آپ کے کلر بھی دے رہی ہے اور اتنی نیچرل چیز ہیں تو جی امید آئے ہو آپ کو آج کا بلکل جو ہے پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب اللہ حافظ